بچو آج ہم لے کیا ہیں ایکسرسائی ڈھرٹین پوائنٹ سیون کے سوالوں کو یادی آپ نے اس سے پہلے والے بھاگو کی ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اسی ویڈیو کا ڈسکی اپسن باکس میں جائیے وہاں پر لنک مل جائے گا چلی بچو پہلا نمبر کوشن آپ کے سکین پر ہے پڑھئے کیا کہہ رہا ہے نمبر ون اس کوشن ہے پھائن دا وولیوم آب دا رائیڈ سرکولر کون ویٹھ پہلے نمبر میں ریڈیس دیا ہے سکھ سنٹی میٹر اور ہائٹ دیا ہے سیون سنٹی میٹر ٹھیک ہے اور سکنڈ نمبر میں ریڈیس 3.5 سنٹی میٹر اور ہائٹ ٹوائلل سنٹی میٹر ہے یہی کوشن ہندی میں بھی آپ کے سکین پر ہے آپ اس میں پڑھ لیجئے کیا کہہ رہا ہے اس لنبہ تیس انکو کا آیتن کیات کیجئے اس کی تجھے دیا چھ سنٹی میٹر اچھائی ساس سنٹی میٹر دوسرے نمبر میں تجھے 3.5 سنٹی میٹر اور چاہیے 12 سنٹی میٹر چلی آئیے دیکھتے ہیں کیسے ہوگا پہلا نمبر کوشن میں آپ دیکھئے کہ بہت دھیان سے ہمیں وولیوم فائنڈ کرنا ہے پہلے نمبر میں ہمیں دیا ہے ریڈیس 6 سنٹی میٹر انڈ ہائٹ 7 سنٹی میٹر ٹھیک ہے اور سیکنڈ نمبر میں ہمیں دیا ہے ریڈیس 3.5 سنٹی میٹر انڈ ہائٹ 12 سنٹی میٹر ٹھیک ہے اس کے بعد سنیے بہت دھیان سے اب کیا وولیوم فائنڈ کرنا ہے فارمولا کیا ہوتا ہے وولیوم آف کون نمبر ایک ٹھیک ہے کیا ہوتا بچوں وولیوم وولیوم آف کون جیسے بولتے ہیں ہم لوگ سنکو کا آئیتن سنکو کا آئیتن ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے و برابر ون بائی تھری پائی آر سکوئر ایسی ہوتا ہے فارمولا چلی آئیے سے ویلو کو پوٹ کرتے ہیں و برابر ون بائی تھری پائی پائی کی ویلو کتنا پوٹ کریں گے ہم ٹھیک ہے تو 22 بٹے سات آر کی ویلو کتنی ہے سکس دیکھ لیجی آر ریڈیس ہے نا سکس اب ہائیٹ کتنا ہے سیون سکس کا سکوئر انٹو سیون اب دیکھئے سیون سیون کینسل تو ب برابر کیا آیا ون بائی تھری 22 انٹو سکس انٹو سکس دو بار اب اس کو ہم کاٹ سکتے ہیں تھری بن جا تھری ٹو جا ٹھیک ہے اب جو بچا ان کو لکھ لوں ون انٹو ٹو انٹو انٹو سکس ٹو جا ٹو اٹو ار کا ملٹیپلائی کر دو ٹھیک کتنا آئے گا بیٹا اٹو ار کا ملٹیپلائی کر دو جسے بارہ دونی چوہویس کے چار حاصل لگا دو چوہویس چوہویس دو چھبیس کتنا آگیا یہ آگیا ٹھیک ہے اس کے بعد کوشن ہے کیا کوشن ہے نمبر دو وولیوم اور کون وولیوم آگ کون کیا ہوتا ہے بہت دھانت دیکھئے گا سنکو کا آیتن سنکو کا آیتن پھر سے لگانے جا رہے ہیں اس وقت دوسرے کوشن کے لیے کیا ہے بی برابر ون وائی تری پائی آر سکویر ایچ چلی ویلو کو پوٹ کرتے ہیں کیا ہے ویلو ون وائی تری پائی کی ویلو ٹوینٹی ٹو وائی سیون آر ریڈیس کتنا ہے تھری پوائنٹ فائب تھری پوائنٹ فائب انٹو ہائیٹ کتنا ہے ٹویل اب یہ کٹ رہا نا کٹ دیجئے اس کو تھری بنجا تھری بنجا تھری فور جا ٹویل سیون بنجا سیون پائیب جا 0.5 نا پانس ہتنے 35 ہوتا ہے تو بھی برابر ٹوینٹی ٹو انٹو جیرو پوائنٹ فائب انٹو تھری پوائنٹ فائب انٹو فور ٹھیک ہے اس میں گھوڑا کر لیجئے گا سب کا تو گھوڑا کریے کہ اس کتنا آئے گا اگر ہم پاند دیکھو چار پانچے بیس ٹوینٹی ٹو چار پانچے بیس ٹو پوائنٹ جیرو انٹو تھری پوائنٹ فائب یہ آ جائے گا دو گھوڑا کریں گا تو آئے گا چوالیس گھوڑے تھری پوائنٹ فائب ٹھیک ہے اب اس میں گھوڑا کر لیجئے جب اس میں گھوڑا کریں گا یہ دیکھتے گھوڑا کر کے ایک سو چوانجم ملٹیپلائی کریں گا 154 سینٹی میٹر کیوڈ آئے گا اس میں بھی کیوڈ کر لو اس میں گھلتی سے ہم نے سکوائر کر دیا ہے اے بھی کیوڈ ہوگا ٹھیک ہے ویڈیو کرو کر نوٹ کر لو دیکھیں بچو ہمیں اس میں کیا کیا گیون ہے سینٹ ہائٹ دیکھیں ہمیں اس میں وی کی ویلو نکالنی ہے آر کی ویلو سیون دیا ہے ایل ٹوانٹی فائیو دیا ہے تو اس میں ہم لگائیں گے سینٹ ہائٹ کا فارمولا جو تیریا کو چاہیے ہوتا ہے یہ فارمولا ہوتا ہے اب ایل کی ویلو کتنی ہے ٹوانٹی فائیو پوٹ کر دیا ہائٹ کتنا تھا نکالنا تھا آر کتنا تھا سیون تھا تو میں نے کیا کی یہاں ویلو پوٹ کر دیا اس کا سکوائر کتنا ہوتا ہے اب ہی لکھیں گے آن سکوائرنگ بودھ دا سائٹ ٹوانٹی فائیو کا سکوائر اب ادھر سکوائر کریں گے روٹ گائب ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کا سکوائر کتنا ہوتا چھہ سو پچیس ہوتا ہے اس کو ادھر پر دیا سیون کا سکوائر انچاس ہوتا ہے اس کو ادھر پر دیا ماینس ہو گیا ایک کورا لگا کے ایچ سکوائر لگا دیا اب اس کو یہ آگیا یہ ایچ سکوائر آہاں سے رہنے دیا Gentry یہ ہوتا ہے چوبیس کا سکوائر تو چوبیس کا سکوائر 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 کیونکہ 87 کی قوال ہے اس کے بعد انٹو میں ہائٹ لگ دیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا کیا ہمیں نے اب اس کے بعد ہم نے یہ 77 کٹ گیا 31824 اب ہم نے 228 جو بچا ان کو لگ دیا 22 بچا 7 بچا 8 بچا ہے اب ہم نے کیا کیا 8756 کا دیا اب ان کا اس میں ملٹیپلائی کا دیا یہ آگیا اب اسے ہمیں کس میں ایک اپسٹیو نکالنا تھا تو 1000 دیوار دے دیا کیوں کیونکہ اپ جانتے ہیں ایک لیٹر میں ایک ہزار سینٹی میٹر کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے میں نے اس میں ڈیوائیڈ دے دیا ون تھاؤزنر تاکہ یہ لیٹر میں بدل جائے دوسرے نمبر کوشن میں کیا گیون ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں ہائٹ گیون ہے ٹول سینٹی میٹر اسی کا اور سلنٹ ہائٹ گیون ہے تھرٹین سینٹی میٹر تو پہلے اس میں بھی ہمیں ہائٹ فائنٹ کرنا پڑے گا تب ہی ہم فائنٹ کر سکتے ہیں کیا وولیوم تو ایک کام کریے آپ ایک فاملہ جانتی ہیں سلنٹ ہائٹ کا سلنٹ ہائٹ کیا ہوتا ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں سلنٹ ہائٹ کا فاملہ دیکھئے یہ ای رہے گا بٹا اس میں دیکھ لیجئے گا اتنا ٹھیک ہے اس کے بعد ہائٹ میں ال اس کے لئے تریعک اچائی تریعک اچائی اگر ہم دیکھیں تو لیجی کوئل ٹو روڈ میں ایچ سکوئر پلس آر سکوئر ہوتا ہے بہت دیکھئے گا ٹھیک ہے اب بتائیے گا ل کی ویلو کتنا ہے ٹھرٹین اور ایچ کی ویلو نکالنی ہے اور آر کتنا کی ویلو ہے آر دیا ہے پتہ نہیں ہے آر میں ایچ دیا ہے تو اس کی ویلو دیا ہے تو ٹویل یہاں لکھ دیں گے ٹویل آر سکوئر نکالنا ہے اور دونوں ریسکوئرنگ آن سکوئرنگ بوڑ سائٹ آن سکوئرنگ بوڑ سائٹ دونوں اور ورگ کرنے پر لکھ دو دونوں اور ورگ کرنے پر ایدھر بھی لکھ دینا دونوں اور ورگ مٹا کیا دونوں اور ورگ کرنے پر ہندی میڈیا مالا لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جب ورگ کروکو تیرہ کا سکوئر ایک سوناتا ہے اب اس کا سکوئر کروکو روٹ گا ہو جائے گا بارہ کا سکوئر یہ ٹویل ہے کتنا بچوں یہ اب بتائیے یہ کتنا ہے ٹویل ہے ٹویل کا سکوئر کتنا ہوگا ایک سو چوالیس آر سکوئر اب کتنا ہوگا ایک سو انہاتر مانس ایک سو چوالیس برابر آر سکوئر اب گھٹائیے نائن سے فور گیا فائیب سکس سے فور گیا ٹو ون سمجھ گیا کینسیل تو آر سکوئر یہ کس کا سکوئر ہوتا ہے فائیب کا سکوئر سکوئر سے سکوئر کینسل تو آر برابر 5 سینٹی میٹر آیا کتنا آگیا 5 سینٹی میٹر آگیا اب یہاں لگا دو جو فارمر لگانا چاہتے تھے کیا سنکو کا آیتن سنکو کا آیتن وولیوم آف کون وولیوم آف کون کیا ہوتا ہے ایدھر بتا دے بچوں دیکھ لو وی برابر 1 وائی 3 پائی آر سکوئر ایچ وی برابر 1 وائی 3 پائی ویلو بائیس بٹے سات آر کی ویلو کتنی ہے آر نکالا ہے فائب تو فائب کا سکوئر انٹو ہائٹ کتنی تھی ٹویل ٹیک ہے اب دیکھئے وی برابر کچھ کٹ رہا ہے یہ کٹ گیا تین اکم تین چوگ بارہ تو یہ کٹ گیا آیا بائیس بٹے سات پانچ کے سکوئر پچیس انٹو چار اب بھی برابر پچیس چوگو سو سو کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آ جائے گا ٹیک ہے سیوہ نہیں ہے اب یہ جائے گا پچیس چوگو سو کو ملٹیپلائی بائیس بائیس میں کریں گے تو اتنا آئے گا اب ایک کام کریے اگر ہم اس کو سولپ کریں ڈیوائیڈ دیں تو کیا آئے گا ٹیک ہے اب یہ دیکھ لیتے ہیں اب دیکھئے یہ کس میں آیا سینٹی میٹر کیوب میں آیا ہے اسے لیٹر میں مطلب نا ڈیوائیڈ دے دو جب وہ ڈیوائیڈ دیں گے یہاں ڈیوائیڈ دیں گے 1,2,3 تو 2.2 by 7 لیٹر آ جائے گا اب اس کا بھی دیوائیڈ دیں اگر اس کو 2 سے پھر کٹ پوائنٹ ہٹائیں گے 0 بڑھا دیں گے اب 2 سے کٹو 2 انجاب 235 آئے گا تو 2 3 جا 6 ہے یہ کھتا جائے گا 2 5 جا 10 لیٹر تو میرا انسر یہ آ جائے گا ویڈیو کو رک کر نوٹ کر لو چلی بچو کوشن نمبر ہم 3 پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا 3 نمبر کوشن میں the height of the cone height دیا ہے کون کی 15 سنٹی میٹر ملتا ہے سنکو کی اچائی کیا دیا ہے ایک سنکو کی اچائی 15 سنٹی میٹر ہے پڑھ لیا ہے if its volume اس کا volume بھی given ہے 1570 سنٹی میٹر کیوب اس کا آیتن بھی دیا ہے یا دی اس کا آیتن 1570 سنٹی میٹر کیوب ہے find the radius radius of the base ہمیں radius پاند کرنا ہے کس کا کون کا ٹھیک اب یوز کرنے کے لیے کیا کہہ رہا ہے پائی کی ویلو آپ کو یوز کرنا ہے 3.14 چلی آئیے لگاتے ہیں volume of کون ٹھیک بیٹا کیا ہوتا فارمولا volume of کون کیا ہوتا v برابر 1 by 3 پائی آر سکوئر h v کی ویلو کتنا ہے 1 by 3 پائی کماند باز بیٹے سات oh no پائی کماند 3.14 چلو divide دے دیں گے اب رکھ دیا اس کا divide دیں گے اب اس کو کاٹنگا نہیں آرک بیلو کتنی ہے نکالنا ہے height کتنا ہے پندرہ volume کتنا given ہے پندرہ ستر is equal to 1 by 3 اب 22 میں سات کا divide دیں گے 3.14 آئے گا ہی نا r square into 15 3 اکم 3 پچے پندرہ کٹ گیا نا اب کیا بچا آئیے ٹھیک ہے اب بتائیے گا سب سے پہلے میری بات سمجھئے آپ پوائنٹ آئیے 0 بڑھائیے اس سے کٹی آئے گا دیکھو 15 70 is equal to 314 100 آ جائے گا into r square into 5 اب دیکھ یہ کٹ رہا ہے کتنی بار میں 3 پچے پندرہ 14 پچے 70 5 بار میں 3 بن جا 3 5 جا 5 بار میں کٹ گیا 5 r square into 5 5 سے 5 بھی cancel اب کتنا آگیا r square برابر 100 100 سے کسی کا square ہوتا ہے 10 کا square square cancels r برابر 10 cm کیسا لگا بچو radius آ چکا ہے ویڈیو کرو کر نوٹ کر لو چلی بچو question number 4 پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے 4 number question کہہ if the volume of the circular cone of height اتنا height اچھائی دیا ہے and volume دیا ہے 48 pi cm cube پسن آپ بھی پڑھ لیجئے 9 cm اچھائی والے ایک لمبت 3 سنگو کا آیتن 40 ہے آیتن ہو گیا ویلیم ہو گیا اور کیا کہہ اس کا بیاس گیاد کیجئے ڈائی میٹر سب سے پہلے آپ کو گیاد کرنا پڑے گا یہاں پر اس کا radius تو ویلیم آپ کو کام کریے پائی نہیں رکھنا تو پائی سے رہنے دی جی مال لی یہ پائی ہے ٹھیک ہے آر سکوئر آر سکوئر کی ویلیم نکال نہیں ہے ہائٹ کتنا ہے 9 اور ویلیم کتنا تھا پائی ہے بتا یہ پائی ہے دیکھو ویلیم 4 5 5 5 5 cancel ہو گیا 3 سے 3 بن 3 9 اب اس کے بعد بتائیے کیا ہوگا اب دیکھئے 48 is equal to r square into 3 3 divide میں جائے 48 by 3 r square 3 3 3 6 18 r square r square برابر کتنا جائے گا 4 square square cancel 4 cm اب آپ کو پتا ہے 4 cm diameter diameter 2 r 4 r r 4 2 cm diameter diameter آگیا ٹھیک بچو ویڈیو کو رکھ کر نوٹ کر لو چلی وچو کوشن نمبر 5 پڑھتے ہیں کہہ رہا آ konical peak of the top diameter diameter d d d 3.5 meter جسے لوگ بیاس کہتے ہیں یہ پانچ ور نمبر کوشن آپ ہندی میں بھی پڑھ سکتے ہیں کیا کہہ رہا ہے اوپری بیاس 3.5 centimeter سنکو کے آکار کا یہ گڑھ ہے 12 meter گہ رہا ہے اس کی دھائیت کلو لیٹر میں فائن کرنا جیسے آپ کے screen پر پڑھ لیجئے بیاس آپ کو دیا ہے اور کیا اس میں height جو deep height ہو جائے 12 meter height ویلیوم یاد کرنا ہے اور کس کلو لیٹر میں یاد کرنا ہے آئیے یاد کر سکتے ہیں volume آپ کون وی 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 ساتھ arc value دیکھئے اس کا half ہو جائے گا 3.5 by 2 centimeter تو 3.5 by 2 3.5 by 2 into height 12 اب دیکھئے یہاں پر کٹے گا کیسے 2 3 سے کٹ جائے گا 3 اک 3 چگ بار 2 دون 4 سب کٹ رہا 2 اک دون دون چار 2 سے 2 بھی کینسل ہو گیا اب ایک کام کر یہ ساتھ اکم ساتھ پنا 35 جو بچہ لکھ لیجئے بچہ کیا ہمارے پاس 22 گھوڑے 0.5 گھوڑے 3.5 اس سے زیادہ کچھ تو بچا نہیں ہے اب اس کا ملٹیپلای کریں گی گی آرہ نا 11 پنچ 110 اور ایک سن کے بعد 110 لکھے ایک سن کے بعد پوائنٹ لگا دیں گے سن ٹی میٹر کیو آگیا یہ کس میں آگیا سن ٹی میٹر کیو ابھی کوسطن میں کیا فائنڈ کرنا ہے کلو لیٹر میں فائنڈ کرنا تو آپ بتا دیں تو بہت دھیان سے دیکھ گا یہاں پر بتا دے رہے ایک لیٹر برابر ایک سنٹی میٹر کیو برابر ایک ہزار لیٹر ہوتا ہے ایک سنٹی میٹر کیو برابر ایک ہزار لیٹر اسے کلو لکھ سکتے ہے کلو کی بیلی ہوتی نا سنٹی میٹر کلو لیٹر لکھ سکتے تو برابر آگیا 38 پوائن 5 کلو لیٹر ٹھیک ہے یہ آگے میرا انسر ٹھیک ہے ویڈیو کو روک کر نوٹ کر لو سنٹی پڑھتے ہیں کیا کہ رہا ہے سکس نمبر کوشن اس سے پہلے والے بھاگ اسی ویڈیو کا سن باکس میں مل جائے گا سکس نمبر کوشن کہہ رہا ہے دا والیوم آف رائز سرکولر کون ایج نائن ایٹ فائی سک سینٹی میٹر کیو ایف دا ڈائی میٹر آف دا ویس ایج ٹونٹی ایٹ سینٹی میٹر فائن دا کیا کیا ہمیں فائن کرنا ہائٹ آف کون سلنٹ ہائٹ آف کون کرو سر سیری آف کون کل ملا کے کوشن کیا کہہ رہا آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا ایک لم برتی سنکو کا آیت جو ہمیں دیا ہے اس کی ادھار کا بیاس بھی دیا ہے سنکو کی اچھائی تیریا پرشتی چھتفل گیاد کرنا ہے تو آئی بچوں دیکھتے ہیں کیا کیا ہمیں دیا ہے سکس نمبر کوشن میں ہمیں given ہے وولیوم ٹھیک ہے وولیوم آپ کون کوشن میں کہہ رہا نا وولیوم دیا ہے کتنا ہے نائن ایک فائف سکس سینٹی میٹر کیوں جسے ہم لوگ آیتن کہتے ہیں آیتن یا انگلیز میں وولیوم کہتے ہیں ریڈیس اگر نکالنا تو آدھ آدھ کر دو جو بھی اس کا ہاپ کر دو 14 سینٹی میٹر آگیا یہ ہمارا ریڈیس ہو گیا یہ ہمارا وولیوم ہو گئے اتنا یاد رکھئے گا ٹھیک ہے اور کیا کیا نکالنا گیا کیا کرنا پہلے نمبر پہلے نمبر میں فائند کرنا ہے سنگ کی اچھائی مطلب ہائی ٹاپ کون سیکن نمبر میں فائند کرنا ہے سنگ کی تریہ اچھائی سینٹ ہائی ٹاپ کون تیسے نمبر میں فائند کرنا ہے سنگ کا کرو سرفیس ایریا کرو سرفیس ایریا آف کون کس کون جسے ہم لوگ بولتے ہیں ہندی میں بھی سنگ کا پرشتی چھت فل سنگ کا پرشتی چھت فل ٹھیک ہے گیاد کرنا ہے بہت دہان سے دیکھئے گا اس کے بعد کوشن کیا ہے نمبر ایک پہلے نمبر پہلے نمبر پہلے سنگ کا آیتن کا فامل لگاتے ہیں پہلے نمبر گیاد کرنے کے لئے ہمیں لگانا پڑے گا سنگ کا آیتن جسے ہم لوگ بولتے ہیں وولیوم آف کون وولیوم آف کون یہ فامل لگائیں گے ہم فامل کیا ہوتا آئیے دیکھتے ہیں v برابر 1 by 3 pi r square h v کی value کتنی ہے 9 8 5 6 is equal to 1 by 3 pi value 22 by 7 7 r r kitnی 14 into 14 height پتہ نہیں height find کرنا to height find کریں گے یہاں سے دیکھئے اس کے بعد کیا کرنا پڑے گا 7 7 14 2 14 سمجھ گئے اب 3 تو کٹنے پڑے 9 8 5 6 into 3 divide میں کیا جائے گا 22 2 14 بھائی اوپر جتنا وہ سب divide میں آجا گا into میں height بچھے گا اب دیکھئے اس کو کٹ کرنے جارہے کس سے کٹ کریں گا یہ دیکھ لیتے لیتے 9 2 8 into 3 divide by 22 into 14 ٹھیک ہے آئیے ایک اس ٹپ کو solve کر لیتے ہیں تب اس کو ہم دیکھئے آئیے اب 2 سے کٹ 2 11 ٹھیک ہے 2 2 جا 4 2 4 2 4 8 2 6 12 2 4 8 2 ٹھیک ہے اب پھر 11 سے کٹ جائے گا دیکھو 12 22 26 12 12 26 12 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 24 14 12 12 12 13 12 12 14 12 14 12 12 12 12 12 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 16 17 17 سب سب کو کٹ کرنے کے بعد ہم اس اس کے بعد ہمیں سیکنڈ نمبر میں کیا پھائنٹ کرنا ہے سلینٹ ہائی کیا پھائنٹ کرنا ہے سیکنڈ نمبر میں سلینٹ ہائی سلینٹ ہائی تیریہ کچھائی سے ہم لوگ بولتے ہیں تیریہ کچھائی فارمولا اس کا آپ لوگ پتا ہے کون کا کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ فارمولا ہوتا ہے ل برابر روڈ میں ایچ سکوائر پلس آ ر سکوائر یہ ہوتا ہے فارمولا ل برابر روڈ میں ہ ایچ ابھی نکالا نا 16 کا سکوائر کتنا ہے ایچ بچو 16 کا سکوائر ٹھیک ہے دیکھئے بچو یہاں پر یہ تھی ری بج ہے ہمارا تھری ابھی رہ گیا نا تو ایک کام کریے اس میں انٹو میں تھی ری کرنا پڑے گئی یہ ہے انٹو میں تھی اور اس میں تھی ری کا ملٹیپلای کریں گے تو فورٹی ایٹ آئے گا فورٹی ایٹ سینٹی میٹر یہاں رکھیے گا سولہ طریق اتالیس نا اب یہاں فورٹی ایٹ کر دیجئے کوئی یاد دکت نہیں ہے فورٹی ایٹ اور آر کی ویلو کتنی ہے آر دیکھانے کارا تھا فورٹین فورٹین کا سکوئر ٹھیک ہے اب دیکھئے گا بہت دھان سے الور آور فورٹی ایٹ کا سکوئر کتنا ہوتا ہے پہلے یہ آپ سمجھئے نا اس کا سکوئر ہوتا ہے اگر دونوں کو ایڈ کر دیں کیا کر دیں ایڈ ایڈ کریئے تو آج گا اپروکسی پچیس سو آجائے گا نا چار اس کو دیں گے دو سو تیس سو پچیس سو اب آپ کو پتہ پچیس سو کس کا سکوئر ہوتا ہے پچیس سو میں پچاس انٹو پچاس دو بار لکھ سکتا ہے تو دو پیر میں ایک پیر باہر آجائے گا فپٹی سینٹی میٹر یہ جو ہوگئے میرا کیا آگیا سلینٹ ہائٹ اچھا اب ہمیں نکالنا ایک چیز اور ہے وہ کیا ہے تیسرا نمبر میں ہمیں نکالنا ہے سنکو کا ورک پرشٹ نا سنکو کا پرشٹی یہ چھت فرد ٹھیک ہے کرو سرفیس ایریا آف کون یہ اے برابر ہوتا ہے پائی آر ایل ٹھیک ہے آئیے یہاں سے ہم سالو کر لیتے ہیں پائی کی ویلو کتنی ہے بائیس بٹے ساتھ رکھیں گے آر کی ویلو کتنا فورٹین ہے دیکھ لیجیے اور اہل ابھی نکالا تھا ففٹی ٹھیک ہے اب اس کو ہم کیا کیسے لکھیں گے دیکھئے سیون بن جا سیون ٹو جا تو کیا ہے ٹونٹی ٹو انٹو ٹو انٹو ففٹی ایج اکوال ٹو 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 جا فور ٹو ٹو جا فور انٹو ففٹی اب دیکھئے پانچ چوک بیس کا جیرو حاصل لگا دو پانچ چوک بیس دو بائیس اب یہ کی جیرو بائیس سو ٹھیک ہے سینٹی میٹر سکوئر یہ ہے ہمارا فائنل انسر ٹھیک ہے بچو یہ آگیا سنکو کا چھتر فل بیٹا اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں چلی بچو کوشن نمبر ہم لوگ پڑھتے ہیں سیون سیون نمبر کوشن آپ کے سکین پر ہے پڑھ یہ کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا آ رائٹ سرکولر کون ایک رائٹ سرکولر کون ہے نا کہہ رہا نا اوہ نائی بیٹا چلی بچو ساتو نمبر کوشن دیکھتے ہیں آ رائٹ چلی بچو ساتو نمبر کوشن پڑھتے ہیں کہہ رہا ہے آ رائٹ ٹرینگل اے بی سی ویٹ سائٹ فائف سینٹی میٹر ٹول سینٹی میٹر این ٹھوٹین سینٹی میٹر ایسی ریوالب ایباوڈ دہ سائٹ ٹویل نا فائنڈ دہ فائنڈ دہ وولیوم آف سالیڈ آر ٹو سو آپٹیم تو بچو کہہ رہا ہے بھوجا پان سینٹی میٹر سینٹی میٹر اور تیرہ سینٹی میٹر والے ایک سمکوڑ تروج اے بی سی ڈی کو بھوجا بارہ کے پریتہ گھمایا جاتا ہے اس پرکار پراتھ چھوڑ ٹھوڑس کا آیتن یاد کیجئے تو ایک بات اور بتاتے بیٹا جس کے پریتہ گھمایا جاتا اس کو ہم ہائٹ مانتے آ رکھیے گا جس کے ریولیشن میں ہم فائنڈ کرتے ہیں جیسے یہ ٹرینگل ہے یہ ٹرینگل ہے ٹرینگل ہو گیا اس کا نام کیا دے دے رہے ہیں بہت دہان سے دیکھئے گا اس کا نام دے دے رہے ہیں اے بی سی اے بی سی اب دیکھئے جس کی یہ ٹویل مان لے رہے ہیں ٹویل سینٹی میٹر یہ ٹھرٹین سینٹی میٹر یہ فائنڈ سینٹی میٹر ٹھیک ہے اگر ہم اس کے اکارڈنگ ریولو کریں تو کچھ ایسا ڈائیگرام بنے گا کچھ ایسا ڈائیگرام بنے گا اگر نہیں اب دیکھو یہ دہان سے دکھو کون بن گئے یہ کیا بنا کون بنا اچھا اب بہت دھان سے دیکھئے گا تو اس میں ہائٹ کیا ہو گئی میری بارہ سینٹی میٹر اور ریڈیس کیا ہو گئی ہماری فائیف سینٹی میٹر ہوا کی نہیں ہوا اچھا ہمیں کیا فائنڈ کرنا اس میں وولیوم کیا ہوتا فاملہ آپ جانتے ہیں وولیوم آف کون کیا بولتے ہیں سنکو کا آیتن سنکو کا آیتن کیا ہوتا فارمولہ آپ لوگ جانتے ہیں وی برابر کیا ہوتا ہوتا وی برابر ون بائی تری پائی یار سکوئر ایچ وی برابر ون بائی تری پائی ویلو بائیس بٹے سات یا پائی میں ہی رہنے دینا ہم تو کہہ رہے ہیں پائی کمان مت رکھیے پائی کمان مت رکھیے پائی آرکی ویلو کتنی ہے پائی پائیف کا سکوئر انٹو ہائٹ کتنی ہے ٹویل تو کوئی ٹویل بانا تھا وی برابر ون بائی تری پائی فائیف کا سکوئر ٹوینٹی فائیف انٹو ٹویل اگر یہ کٹ رہا تو کاٹ دیجئے تھری بن جا تھری فور جا تو وی برابر کتنا آگیا پائی انٹو ٹوینٹی فائی فور جا ہنڈرد ٹویل سکتے ہیں ہنڈرڈ پائی سینٹی میٹر کیو جو کی یہ میرا فائنل انصر ہے بیڈیو کرو کر نوٹ کر لو آٹھویں کیا کہہ رہا آٹھویں نمبر کوسن میں ایدی پرسن ساتھ کے تربوج اے بی سی کو یدی بھجا فائیف کے پریتا گھمایا جائے تو اس پرکار پرابت ٹھوز کا آیتن گیاد کیجئے تتھا پرسن سیون او ایٹھ میں پرابت کیے گئے دونوں ٹھوزوں کے آیتن کا نپات کیجئے چلو بیٹر اس میں دو کوشتن ہیں تو کوشتن نمبر ایک انگلیس میں آپریٹ کر لیجئے ایف در ٹوینگل اے بی سی ڈی ان دارک وے تو بچوں اس میں نکالنا کیا کیا ہے پہلے ایک بار ہمیں اس میں کس کے اکارڈنگ ہمیں ریوالف کیا تھا ٹویل کے اکارڈنگ اس کو سن میں ریوالف کیا تھا نا اس میں ہمیں 5 کے اکارڈنگ تو جس کے اکارڈنگ ہمیں ریوالف کرنا اس کو ہم اوپر رکھیں گے 5 سینٹی میٹر ٹھیک ہے اب بہت دہنس دیکھئے گا یہ بی سی اب یہ میرا ٹویل سینٹی میٹر ہو جائے گا یہ میرا ٹھوٹین سینٹی میٹر ہو جائے گا اب ہم کس کے اب دیکھیں اگر ہم اس کو ریوالف کریں کچھ ایسا ڈائیگرام بنے گا اب یہ دیکھئے کون منہ کی نہیں ہے کون من گیا نا اچھا ہائٹ کتنا اس بار 5 سینٹی میٹر اور ریڈیس کتنا اس بار 12 سینٹی میٹر اور فائنڈ کیا کرنا ہے وولیوم اور کیا فائنڈ کرنا ہے ریسیو نہ وولیوم میں ریسیو فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب ایک کام کرتے ہم لوگ سب سے پہلے ہم لگائیں گے سنگکو کا آیتن سنگکو کا آیتن کیا ہوتا ہے وولیوم اور کون دیکھئے وی برابر ون بائی تھری پائی آر سکوئر ایچ یہ ہوتا فارمولا آئیے ویلو کو بھٹ کرکے سالو کرتے ہیں وی برابر ون بائی تھری پائی کے ویلو مت رکھئے گا آر آر کے ویلو کتنا ہے ٹویل ٹویل کا سکوئر انٹو ہائٹ کتنا ہے فائنڈ وی برابر ون بائی تھری پائی بارہ کے اس پر ایک سو چو آلیس انٹو فائنڈ ٹھیک ہے اب ایک کام کریئے تھری ڈیوائیڈ نہیں ہوگا کیا تھری کا ڈیوائیڈ ہونا چاہیئے ہو جائے گا کیونکہ ٹویل انٹو ٹویل ہے نا ہو جائے گا تین ایک کام تین چوک بارہ دو ادھا جاگہ تین او اٹھ چو بیس تین چوک بارہ دو ادھا جاگہ تین اٹھ چو بیس کتنا آگیا 48 آگیا ٹھیک ہے اب یہ پائی گھڑے 48 گھڑے 5 ہم ملٹی بھلائی کر دو پانچ اٹھ چالیس کجرو ہسیل لگا چار پانچ اٹھ چار چو بیس کتنا آگیا دو سو چالیس پائی سینٹی میٹر کیوں یہ آگیا ٹھیک ہے اب ہمیں ریسیو نکالنا اس میں نا انوپاہت آتنوں میں انوپاہت آتنوں کا انو انوپاہت جسے ہم لوگ بولتے ہیں volumes volumes of ratio ٹھیک ہے ابھی ایک کام کرو تو کیسے نکالیں گے دیکھیں ایک پہلے کوشن کیا کہہ رہا ہے کوشن پڑھ لیجیے اس میں کہہ رہا ہے سیون کوشن نمبر جو سیون ہے وولیو نکلا تھا اس کا ریسیو نکالنا ہے کوشن نمبر کس کا کوشن نمبر ایٹ میں تو بہت ہی جی ہے دیکھو سیون کا جواب وولیوم آیا تھا کتنا تھا اس ہم ڈیوائیڈ دے تو ہنڈرڈ پائی اور دوسرے کا ایٹ نمبر کا کتنا وولیوم آیا یہ دیکھو دو سو چالیس پائی اس کو ڈیوائیڈ دے تو انسر آ جائے گا آپ کا بائی سپائی جیرو جیرو ٹین بھائی ٹونٹی فور ٹو فائی جا ٹو ون جا ٹو 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 جا ٹو سے ڈیوائیڈ دے دیا نا ٹو فائی جا ٹو 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 جا اس کو ریسیو نکال لیں گے تو 5 ریسیو ٹویل آئے گا کیا آئے گا فائی پیسیو ٹویل یہ آپ کا انسر ہے ویڈیو کو رو کر نوٹ کر لو چلے بچوں کوسن نمبر ہم لوگ نائن پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا نائن نمبر کوسن کرائے گہوں کی ایک ڈھیری ٹین پوائنٹ فائب سینٹی میٹر بیاس کی بیاس اور اچھائی دیا تھری میٹر تو ایک کام کریے ہمیں ڈائی میٹر کتنا دیا ہے ٹین پوائنٹ فائب سینٹی میٹر آپ کوسن کو ریٹ کر لیجیے چھے سے پہلے ایک بار اس کے بعد ہمیں ہائٹ کتنا دیا ہے دکھ رہا ہوگا کوسن آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا ٹھیک ہے اور کیا کہہ رہا ہے کوسن کو اچھائی تین میٹر والے ایک سنگکو کے اکار کا ہے اس کا آیتن گیاد کرنا ہے وولیوم ہمیں فائنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ڈھیری کو بچانے کے لیے کینواز سے ڈھکا جانا ہے کینواز کا چھت فل گیاد کرنا ہے کرو سرفیس ایریا بھی ہمیں فائنٹ کرنا ہے دو چیز ہمیں فائنٹ کرنا ہے کوسن سمجھ گیا نا کوسن میں کیا کیا فائنٹ کرنا ہے ایک بار انگلیس پر پڑھ لو heap of wheat is the form is the form of cone whose diameter دیا جس میں height given ہے نا find its volume فائنٹ کرنا ہے اور اسے کور کرنے کے لیے جو اس کا ایریا ہوا ہمیں گیاد کرنا تو بہت ہی جیے سب سے پہلے نکالیں گے سنگکو کا آیتن سنگکو کا آیتن تو کیسے نکالیں گے بیٹا وولیوم آف کون فارمولا ہوتا ہے 1 by 3 پائی آر سکوئر ایچ 1 by 3 پائی ماند 22 بٹے سات آرکی ویلو کتنی ہے ڈائی میٹر دیا تو آپ کا تو ریڈیس آ جائے گا آرہ برابر کتنا ہوگا 10.5 by 2 2 پنچے 10 0 لگا یہ آیا 0 لگا 2 پنچے 10 یہ آ گیا نا چلو ریڈیس آگا یہاں رکھو 5.25 5.25 into height 1 منٹ 1 منٹ سری سینٹی میٹر میٹر میں میٹر میں بٹھت تو کام کام کرنا پڑے گا ہمیں سب کو میٹر میں بدلنا پڑے گا کوسن میں گلت دیا ہے کیونکہ میٹر ہوگا سینٹی میٹر نہیں میٹر ہی ہوگا ٹھیک ہے ہندی والے کوسن میں گلت دے دیا سنٹی میٹر کہہ دیا ہے لیکن آپ کو میٹر ماننا پڑے گا ٹھیک ہے دونوں کو ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے ہائٹ کتنا دیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے کیسے سالو کریں گے ٹھری سے ٹھری کینسل اب باقی ان کا ملٹیپلائی کر کے ہمیں ڈیوائیڈ دینا پڑے گا جو کیا آپ کریں گے ٹھیک ہے کیا کریں گے پہلے سب کا ملٹیپلائی کر لیجئے ہم اگر ہم ساتھ سے کاٹ دے اس کو ساتھ اکم ساتھ ساتھ ستے انچاس ساتھ ستے انچاس کتنا ہے تین ساتھ پناہ پینچیز بھائی انچاس میں تین ایتاں ساتھ پناہ پینچیز دو سنگی آز پوائنٹ ہے تو یہاں پوائنٹ لگا سکتے ہیں تو آپ کا سرائے بائیس گوڑے جیلو دس منلو سی ون فائیو گوڑے فائیو دس منلو ٹو فائب ان کا گوڑا کر دو نا ہے بھائی اگر گوڑا کرتے تھے ان کا جب تینوں کا گوڑا کریں گے تو لگ بھگ آئے گا کتنا اپروکسی چھ آسی پوائنٹ سکس فائیو ایٹ میٹر کیو آپ گوڑا کر کے ایک بار دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویڈیو کروک کر نوٹ کر لو اب اسی میں ابھی نہیں نوٹ کرنا بیٹا ابھی تھوڑا سا ہو بچا ہے کیا بچا ہے کرو سرفس ایریا بچا ہے نا ہمارا آئیے نکال لیتے ہیں کرو سرفس ایریا آف کون ٹھیک ہے سنکو کا پرشتی ایر چھتر فل سنکو کا پرشتی ایر چھتر فل کیا ہوتا بچو آئیے دیکھ لیتے ہیں یہ برابر ہوتا ہے پائی آر ایل آئیک واند باز بٹے سات آر کی ویلو آر فائنڈ کرنا نا آر کی ویلو دیا ہے فائی پوائنٹ ٹو فائب انٹو ایل ایل نہیں پتا بچو سب سے بڑی بات اب ہو جائے ایل نکالنا پڑے گا کیسے نکلے گا آئیے یہاں پہ نکال لیتے ہیں انٹو جگہ نہیں چھوڑا میں نے چلو ابھی آگے کر لیتے ہیں یہاں نکالتے ہیں سلینٹ ہائٹ سلینٹ ہائٹ سلینٹ ہائٹ کا فاملہ کیا ہوتا ایل برابر روڈ میں ایچ سکوئر پلس آر سکوئر تو ایچ ہے ایچ کی ویلو کتنی ہے اگر دیکھا جائے ہمیں ایچ کی ویلو 3 ہے 3 کا سکوئر آر کی ویلو کتنا ہے 5.25 کا سکوئر یہ ہے نا آر کی ویلو تو بہتا آپ لوگ سکوئر کر لیجئے گا دیکھو اس کا 3 کو 2 بار گھڑا کرو کہ 3 ترکہ تو کتنا ہو جائے گا 9 ہو جائے گا کتنا ہو جائے گا 9 اب اس کا سکوئر کرو کر کر دیکھ لیتے ہم کیا بچوں کتنا آگیا 27.26 5.25 پڑھا جائے گا اس کو یاد رکھئے گا 56 نہیں پڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو 9 ایڈ کریں گے تو کتنا ہو جائے گا بتائیے اگر اس میں ہم 9 ایڈ کرتے ہیں تب اس کا انصر آتا ہے 36.5625 اگر ہم اس کا سکوئر روٹ نکالتے ہیں سکوئر روٹ کتنا آئے گا اس کا روٹ نکالنے پہ آئے گا 6.046 میٹر یہ آگیا اس کا سکوئر روٹ کیا آگیا یہ 6.046 میٹر وہی ویلو ال کی ویلو یہاں انٹو میں رکھیں گے کیا 6.046 یہ آیا is equal to اب 7 سے میں کاٹنے جا رہا ہوں پھر بتاتا ہوں ریجلٹ کیا آئے گا ٹھیک ہے جیسے 7 من جا 7 7 سے من جا 49 ہوگا اب یہ 3 جا جائے گا 75 جا 35 تو ایک نمبر بار ڈیسیمل یہاں لگا دیں گے لگا ہوا ہے ہمارے پاس آئے 22 انٹو جیسے 75 انٹو 6.046 اب ان تینوں کا ملٹیپلائے گا ہم کر رہے ہیں نا تو کیا آئے گا بتائیے پہلے 22 کا اس میں کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ تینوں کا ساتھ میں ملٹیپلائے کر لو تو پروکسی ہے گا 99.75 میٹر سکوئر یہ آئے گا یہ آئے گا یہ آئے گا یہ آئے گا 99.75 میٹر سکوئر یہ آئے گا دیکھیں پہلے نمبر میں آپ کو یہ نوٹ کرنا پڑے گا دوسرے نمبر بھی یہ تب جا کے تیسے نمبر بھی ہائرن ڈالیے گا ایسے نوٹ کرنا پڑے گا ویڈیو کرو کر نوٹ کر لو چیزوں کو آپ کو پڑیدیا موسیقی